رب شروح لی صدری ویسر لی امر وحد لقدتا من لسانی وفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Welcome to all for our next module which is harakat number 3 الحمدللہ جس طرح پہلے کے کلاسز میں ہم نے سیکھا زبر زیر پیش یہ تین حرکات کی قسم ہے اور زبر اور زیر کو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے آج انشاءاللہ ہم پیش کو ڈسکس کریں گے حرکت کی definition میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اسے only one count ہم نے پرولانگ کرنا ہوتا ہے we need not to prolong it too much only one count and second point اسے ہم نے معروف پڑھنا ہوتا ہے مجھول نہیں and third point sound پیش کا sound ہے اس کو ہم نے oh نہیں کہنا بہت common غلطیاں زیادہ تر جو لو کرتے ہیں اس کو oh bow کا sound دیتے ہیں it will be wrong so what we will have to do we have to make it معروف چلے image کی طرف پڑھتے ہیں eight eight letters میں اس کو میں مکمل کروں گی اور آپ کو بیچ میں مختصر سا وقت دوں گی جس میں آپ نے خود اس کی مشک کرنی ہے practice کرنی ہے ابتث جح خود ذرزس شسطط ضعف قکلم نووه آیی یہاں دھیان دیجئے موٹے حروف میں سو 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 آد اس کو ہم نے سو نہیں کہنا سو دو طو یہ تمام ہاں بیلاترالز ہے ان کو ان کو قو کیو قو 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 کیو کیو now we come to the next session which is practice session رسول سو دو سو فقید قتل نوکس سو دو سو دو سو نوکی ساکارو ما علیما هدیا سوحفو ذوسعا قدیرا نصیرا now one one line رسول سود سفقید قتلا نوکی ساکارو ما علیما هدیا سوحفو ذوسعا قدیرا نصیرا یہاں دھیجئے روسولو فرسٹ ورڈ میں روسولو را ہمارا ہیوی ہوگا بکز را پر پیش ہے اسی طرح دیکھیں نیکس لیٹر سیکنڈ نائن سیکنڈ ون ورڈ یہاں بھی را ہیوی ہوگا بکز را پر پیش ہے اچھا اسی کے ساتھ دیکھیں فوقیدہ دھر ون ورڈ فورسٹ ون لائن قاف آپ کا ہیوی ہونا چاہیے فوقیدہ ق ق ق ق ق ق ق ق تیلا نیکسٹ ورڈ میں بھی ق ق ق ق ہیوی ٹھیک ہے ان چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے جہاں عائن ہے عائن کا ساندہ دا کیجئے جہاں سواد آرہا ہے ہیوی ہے وہاں ہیوی ادا کیجئے دھیان سے سنیں فوکس کر کے اور پھر ریپیٹ کیجئے چاہیں تو آپ ویڈیو کو دیکھتے کے ساتھ جیسے ہی ایک ورڈ پڑھا جائے میرے سائٹ سے آپ اسے پوز کر دیں پھر ریپیٹ کرتے رہیں جیسے ہی نیکسٹ ورڈ پڑھا جائے پھر پوز کر دیں پھر آپ ریپیٹ کرتے رہیں ساتھ میں اپنا نورانے قائدہ اوپن کر کے رکھیں تاکہ آپ ہاتھ و ہاتھ پریکٹس کر سکیں انشاءاللہ اس کا ایک الگی امپیکٹ ہوگا اثر ہوگا اور آپ بہت جلدے انشاءاللہ سیکھیں گے پھر آپ کو جب لسن سنانا ہوگا تو زیادہ مشکل کا سامنہ نہیں کرنا ہوگا بکوز آپ نے پریکٹس کیوئی ہے ساتھ کے ساتھ سو اس کو ضرور اپلائے کریں تل دین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرک و تبولیک ربنا تقبل منا والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ